ہمارے بیس تین ورشوں تک رہے ماننی اُلپتی مہدہ ہے ماننی پرتک اُلپتی مہدہ ہے یعنی ماننی دوئے کا ہم لوگ سمبان سمارو منجا سین ہمارے اُلسچی مہدہ ہے ہمارے ایفے صاحب سباگار میں اُپستید بیبین شنکائوں کے شنکائیں دھیاکس بیباگا دھیاکس، سنڈی کے ایفتدس، سینیر صدس، بیبین مہابید دیالیوں سے آئے گئے ہمارے پردھانا چارے بندھو ہمارے سکھکیتر بندھو، چھاتر چھاترائیں، میڈیا کرمی آپ شبھی لوگوں کا آج کے اس سواثر پر میں ہاردیک روپ سے شواگت کرتا ہوں ابھیرندن کرتا ہوں، بندن کرتا ہوں، نمن کرتا ہوں بڑے ہی حرث کی بات ہے کہ ایک جیون جو ہم لوگ گیتے ہیں کسی روپ میں، کوئی کسی روپ میں اچھا ہے کہ ہم سبھی لوگ ایک آبھینہ کرتے ہیں ایک کارکرم کے تحت ہمارے ماننی دوئے جس روپ میں تھے اس مہابید دیالے کے لیے، اس وشفت دیالے کے لیے جس اناشکت بھاو سے ایک نشکام کرمی یوگی کی طرح آپ دونوں لوگ میں نے اس وشفت دیالے کی شیوہ کی ہے اور نشکت روپ سے وشفت دیالے کی اتحاس میں سورانے مکھروں سے لکھا جائے گا آپ کا سرل اور سہت سبحاؤ کے سندر میں صرف دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ آپ کی سرلتا اور سہستا کا ایک سنکائے کے ادھیکش کی روپ میں جو میں نے انہو کیا آپ کی سرل اور سہت سبحاؤ کا صرف انکرن کیا جا سکتا ہے انکرن ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھیاکھا کرتے ہیں ہم جو پریبھاسا کرتے ہیں وہ پراکرتک گن دھرموں کے دوارے ہیں آپ کی سرلتا اور آپ کی سہستا نیر پراکرتک ہے اس پراکرتک کے باہر ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نیر پراکرتکتا ہمیں اسورت کی وہ سنکیت کرتی ہے یہ جو آپ کا اسو بھاو ہے یہ نشت روپ سے پراکرتک گن دھرموں کے الگ ہے جس کی ہم بھیاکھا ہی نہیں کر سکتے وہ آپ پریبھاسی ہیں آپ کن سب دوستوں اس کی پریبھاسی کریں گے ہاں ہم مانو ہوتے ہوئے انکرن کر کے اس طرف اگرسر ہو سکتے ہیں اس اسورت کی طرف بڑھ سکتے ہیں ہم سیمیت ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے سنسادھن سیمیت ہیں اس سیمیتتہ میں ہی اگر ہم اشیم کی طرف بڑھتے ہیں تو نشت روپ سے وہ اشیم آنند دائک ہوتا ہے بتایا گیا ہے نال پہ شکھا ماستی جو سیمیت ہے اس میں سکھ نہیں ہے آنند نہیں ہے جو اسیم ہے اسی میں آنند ہے اتہ نشت روپ سے ہمیں اپنے کرموں سے کیتریسی سہ جیوتی جس کی کیتری ہے وہی جیویت ہے ہمیں اپنے کرموں سے نشت روپ سے آگے بڑھنے کا پریاس کرنا چاہیے اور ہمارے ماننی دوئے جو کی منچ پر آشیت ہیں وہ نشت روپ سے اپنے کرموں کے بل پر کیتریسی سہ جیویتی آپ بشت دیالے کی دھیاس میں جیویت رہیں گے آپ کے شکھت اور منگل میں جیون کی بھوشت کی ہم لوگ کامنا کرتے تھے یوں تو ہم دو پرکار کی مکتیوں کی کامنا کرتے ہیں ایک تو جیون ہے پھر بھی ہم مکت ہیں ایک بیدے مکتی کیونکہ کی سہ سریر لوگ مکت ہو جاتے ہیں تو بیدے مکتی کی کوئی تیتھی ہم کو آپ کو گنات نہیں ہے لیکن جیون مکت ہونے کے لیے آوشک ہے کہ آپ کے پاس جیون ہے آپ مکت بھی ہیں اپنے کرموں سے گیتہ آپ جیسے ماننی دوئے کیلئی کہا آج ہم لوگ اکتریت ہیں ان مہاپورشوں کے بیادتہ کے لیے ان مہاپورشوں کی جیون پر پرکارش ڈالنے کے لیے اس کا ایک ہی ماتو دیش ہے کہ وہ اپنے کٹب بھی کرموں سے سویم جیوت جیوت ہوتی بھی اپنے کو مکت کر لیے ہیں مکت ہو گئے ہیں آنا سکت بھاو پرانگرہ کانچھا آپ لوگ جانت لیں کہ کچھ لوگ پرانگرہ دوسرے کے انگرہ کے لیے جیویت رہتے ہیں تو پرانگرہ کانچھا ایسے ہمارے بھیج ماننی دوئے کا کارکار رہا ہے نشیت روپ سے ہم ہمارے لیے آپ لوگوں کے لیے نشیت روپ سے انکر نہیں ایک چیتنا جسے ہم کانچھا کہتے ہیں اچھ اتنا سمپونتا تبھی پرابط کرتی ہے تبھی پراروپ لیتا ہے جب اس کے ہم گیاناتمک بھاونا آتمک اور کریاتمک کینوں پہلوں کو سمینویت کر کے چلتے ہیں گیاناتمک پہلو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں بھاونا آتمک پہلو اس کی بھی اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور کریاتمک کریہ یعنی گیان بھاونا اور کریہ یہ ہماری سمپون کرتے بھی کا پریچائک ہوتا ہے اور بیبھن لوگوں نے جو ماننی کلپتی پر پرکاس دالا ہے وہ شنکیت کرتا ہے کہ آپ بھاونا آتمک روپ سے بھی گیاناتمک روپ سے بھی اور کریاتمک روپ سے بھی ہمارے اس دیالے کے سکھکوں کرمچاریوں چھاتر چھاتراؤں سے جڑے ہوئے تھے بیبیدتا میں ایک تا کی بات اگر کی جائے تو ہم سبھی لوگ بیبیدی روپوں میں ہیں میں ادھر بازی نہیں لیں کہ میں جیسے سنکائے کے روپ میں تھا کوئی بیبید روپ میں ہے ایف صاحب ہیں ایف صاحب ہیں ریشتار صاحب ہیں بیبید روپوں میں ہم لوگ ہیں لیکن بیبید روپوں کو اکترت کر سمند روپ میں آگے بڑھنے کے لیے گیان بھاونا اور کریا کی آوش شکتہ بھی ہوتی ہے آپ لوگ گیانتیوں کے پریوار کے کوئی لاحہ باس کوئی کان پور سے آئی ہے کوئی گور پور سے آئی ہے کیا ان میں سامنجد سے کے لیے آوش کیا ہے کہ آپ ان پہلوں پر دھیان دیں بھاونا آتما روپ سے جن ہیں گیان آتما روپ سے جن روپ اور کری آتما روپ سے جن روپ نشتر روپ سے بکاس ہوگا اور جب بکاس ہوگا اس کا سمونت لابن کو ملے گا میں بہت کچھ ماننی دوئے پر پر پرکاس نہیں ڈال کر کے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم بشوی جالے کے جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم شبی کا دائیت بنتا ہے کہ ہم لوگ ان کے مارک کا ان کے بتائے گے راستے پر چلیں آگے رہیں اور ان کے دوارہ جو کام کیا جا رہا ہے یا جو کچھ ادورہ ہے اس میں گتی پردان کریں ایک چھوٹی سی بات آج کہنے کی واقع سکتا نہیں ہے دین یا سمار سمار کے لیے میں بھی ایک سنکائے ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اس لیے اپستیت ہوں کی میں سواگت کے لیے جیسے آپ سب لوگ ہیں ویسے میں بھی آپ سب کے سمبان کے لیے اپستیت ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہمارے سنگ کے سچیو ہیں مہا سچیو ڈاکٹر اسوک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ادھک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیس سچیتر بندیوں کی طرف سے سچیو مہا سچیو لوگ اپستیت ہیں چھاتر چھاتر وں رہی ہے میں وہی گیانم جی دی ویدی ہوں جو کل تک تھا مجھے پرابتت سے پرابتت سمجھ ایسا نہیں کہ میں کوئی نئی چیز آپ لوگ مل گیا ہوں میں کل جو تھا آج میں وہی ہوں میرا برطمان جو ہے وہ آپ کے ساتھ مہنی اتیت کے ساتھ اُس یہ بات ضرور ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو نہیں جان رہا ہوں لیکن بہت دینوں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں تو میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں آپ کے سامنے آپ کے لئے میں پرابتت سے پرابتی ہوں ہم کوئی نہیں جان جی جا رہے ہیں دی دی جی جا رہے ہیں تو یہ ہو نا چاہیے پہلی بات دوسری بات ہے کہ میں نبیدن پور وقت کہوں گا کہ ایک کوئی اکیلی کی چیز نہیں ہے ہم سبھی کو مل کر کے بشو جال کی مان پر تشتہ کے لئے جس دھرتی پر ہم لوگ ہیں ایسے سماج وادی چنتکوں کی سوچ کے انکول تاکی یہ دھرتی گوروانی تھو یہ سہر گوروانی تھو ہم لوگ تو گورو پر کریں گے ہمارے کسی بھائی نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں بھی سدھی نہیں رہتا تو ہم آج کیا کہتے ہیں سکھ نہیں ہوتے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 1959 جس مہا بیدیالے میں کاسی اندوبی سدھی سکالر رہا میں سیدھے آ کر کے انہیں 82 میں میں کمیشن سے میں ساری بیشن سکالر شکول میں جوائن کیا میں سیدھے بیچو بیرلا ہوسٹل سے آ کر کے وہا جوائن کیا تھا میرا ریٹ آب بٹھ ہے 1959 اور آپ کا مہا بیدیال ہے آپ لوگ کھولے ہوئے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے بیشن کالر شکول کے ستھاپنا اگست 1969 میں کیا گیا میرا جن نومبر 1969 میں ہوا ہے او اشور ہے میں تو یہی محسوس کرتا ہوں میرے میں بلکل unknown آپ کے سپول سے سہر سا مزی پورا سے میں بیشن سے سیدھے آیا میرا جن ہے 21 کیا کہتے ہیں 59 یعنی میرے جن میں چار پانچ مہینے پہلے ہی اشور نے میرے لیے ماں بیدیال کھول رکھا کہ آپ جاؤ گے وہاں پر تمہارا جاؤ اور وہاں تمہارے لیے کھانے پینے رہنے کی ویوستہ لیکن انسٹ کا اس مہابی دیالے ہے آپ لوگ جان سے ہوں گئی مجھ سے زیادہ اس مہابی دیالے کو اور میں انسٹ میں پیدا ہوا ہوں جس کی کیرتی رہتی وہی زیویت رہتا ہے میں 1982 سے پوری طرح سے اس مہابی دیالے کے لیے سمرپی بھاو سے میں نے کام کیا اور نشیت روپ سے میں آج آپ کے سامنے ہوں یہ آپ لوگوں کے اس نیو اور سہیو کا پرینام ہے میں کوئی الگ سے نہیں ہوں مجھے آپ لوگ کر کے سوچ بھی نہیں سکتے سوچ کے کبھی دیکھئے گا میں گجھلوں گا تو ضرور محصود کریں کہ دیوے دیوے دی جی جا رہے کام ہے تو بھی نہیں تو بھی کیا انکار کر سکتے سوال نہیں اٹھتا ہم کو اس مہابی دیالے کی سکھکا ملی آ کاسی ہندو بھی شدیلے وارانسی میں آیس ہی گیا تھا وہ ان کی بیٹی وہاں پڑھتی تھی دیکھیں ہم کو دور سے چلا ہی ارے دیوے دیوے دی جی کہاں کہاں ادھر آجائیے تو یہ آپ لوگوں کے لیے تمہیں پایا ہوا ہی ہوں کوئی نمی چیز نہیں ہوں تو یہ نشت روپ سے آپ میرے ساتھ رہے ہو تو بھی نہیں رہے ہو تو بھی لیکن یہ میں آپ کے بھگل سے گزروں گا تنشت روپ سے آپ کو احساس ہو گا کہ وہ ہی گیان جی 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 رہے تو بھی شدی دیال کی پرتیش تھا کے لیے ہم کو آپ لوگ اپنے سے الگ نہیں کی جی گا یہ آوشک ہے کہ میرا نوٹیفکیسن کلپتی کی روپ میں ہوا ہے ہم کو کہ میں آگے کھڑا رہوں گا لیکن ہمارے آگل بھگل آگی پیسے آپ لوگ رہیں گے آپ لوگ دکھائی پڑیں گے تب ہی بشو جالے کا سمونت بکاس ہو آپ یہ کہیے گا کرے چلیے کھلپتی صاحب کا اپنا کچھ کریں ایسے نہیں ہوگا حالا میں بندوں پر کچھ نہیں کہ کر کہ آپ آج کا occasion ہے یہ سممان کا لیکن میں اتنا نشیت روپ سے کہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے ہی نکل کر تھوڑا ادھر تھی ادھر بیٹھ گیا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نمین چیز ہوں آپ کے لئے اور آپ سبھی لوگ بھی میرے لئے کسی روپ میں نمین نہیں ہے ہاں اتنا عوش ہے کہ میں نام سائد اچھی طرح لوگوں کا نہیں جانتا ہوں لیکن میں سب کو پہ جانتا ہوں آپ سبھی کے پرتی پھوٹے ہیں میں ان کو شرے اور آشی روات دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس بات کا گھر ہونا چاہیے کہ ہمارے بیج کے ہیں اور جو ہو سکے گا ہم لوگ مل کے کریں گے ایسے یہ کیا کہتے ہیں یہ سمیہ ایسا خوش کہنے کا نہیں ہے میں صرف اپنے ماننی دوئے کے بارے میں ایک بار فیڈ سے کہ دوں گا کہ جو سادھ ہوتے ہیں جو تپیشوی ہوتے ہیں اسے ہی برحم کہا جاتا ہے وہ کرم سے ہوتے ہیں دھیان رکھئے گا ہم شکشک ہیں اگر ہم نشت روپ سے امر ہیں اپنے سوڈنس میں امر ہیں اور ایسے کو ہی برحم کہا جاتا ہے برحم یہ ہوا جو کہ اومنی پوٹنس اومنی پردنس اور اومنی شائن سر گیاتا ہے سر شکتیمان ہے آل پاور پھول ہے اور سر بیابت ہے ایسے منیشیوں کو ہی برحم کہا جاتا ہے ہمارے بیس ماننی دوے جو بیٹھے ہیں انہیں میں صرف یہ کہوں گا ایشے تپشیوں کے لئے یہ برحم شبت کہنا اپیوکت ہے ایشتی تپو برحم کے شات میں اپنی بانی کو بھرام دیتا ہوں اور آپ شبی لوگوں کے پرتی ایک بار پھر سے آپ ہار پرکٹ کرتا ہوں اس سممان سماروں میں آپ لوگ بستی ہو کر ہماری بیس ماننی دوے کا سممان ہوا اس سے بڑھ کر شبھ بھاگ ہم لوگ کے لئے نہیں ہو سکتا ایک بار پھر سے ہم اپنی بیچ اپستی پرد پتی مہدے کو ہار دی سواگت کرتا ہوں نمن کرتا ہوں بندن کرتا ابھی ابھی ہمارے عجیسوچت ماننی ایک کلپتی مہدے نے جو اپنا اودگار ویکت کیا دکھتا ہے کہ ہمیں جو بچی کچی کام ہیں وہ سب ہی پورے ہوں گے اور بڑے ہی سہر دات آپ روک انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اس کے لئے سادھو بہت بہت دیکھا گیا ہے کہ سنے پیار میں بھگوان بھی بھگتوں کے لئے دوار کھولتے رہتے ہیں اب پروٹوکال کو تھوڑا بکر کرتے ہوئے میں سکھک سنگ کے ادھیاکش ڈاکٹر سبحان سبحان سنگ سے یہ آگرہ کروں گا یو بوکے دے کر اپنے ماننی کلپتی اور بردی سبحان سبحان سے اپنے ادھیاکش سکھک سنگ کے ادھیاکش ڈاکٹر سبحان 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 سنگ سے میں آگرہ کروں گا کہ وہ بوکے دے کر اپنے ماننی کلپتی اور پرتی کلپتی مہودے کو دے کر اپنی دن کریں گے اسی کے ساتھ ابھی اس کارج کرب کو بڑی ہی ترمیت سے سجونے والے ڈاکٹر 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 جو سپر بھائی شیل اور پبکیشن ہیں اور بڑی لہی نت سے اس کارج کرب کو کرنے میں نے بڑی جو دان دی پورے کمڑے کو سنیٹائز کر اور سارے کام کے دیکھ رہے میں چاہوں گا وینود کمار جی وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گلپتی مہدے کو بھوکے دے کر سمی مانید کلم ڈاکٹر وینود کمار گھنٹوں سے جن کے لئے لگ بھکوان چھے گھنٹے سے جن کی باتوں کو سننے کے لئے ہم بے دیا دو پہلے سے ہاں چھاہت پہلے وہ کوئی بولنا اب تو چھاہت 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 اس سفاگار میں رنجن بابو ہیں تو ان سے آگ رہے ہے کہ گھر پہ آئے آئے اور بھوکے دے کر اپنے ماننی اکلپتی مہودے کو شمانی کریں رنجن جی جو چھاہت پرتنی ہے اتفاق سے پرم میں جو سنچالن ہو رہا تھا تو وقت کا وقت کے انساس میں رہنے کے کام کارن اس کام کو کرنا پڑ رہا ہے اب وقت کے روح میں ہمارے بیجما پرگو ہی مکھ بندو ہیں ہماری کلپتی مہودے اور کلپتی مہودے اب رنجن جادر جی ماننی کلپتی مہودے کو بھو کے دے کر سم مانی کرتے ہوئے آتر پرتل جی کے روپ میں رنجن جادر جی اپنے ماننی کلپتی مہودے کو شم مانی کرتے ہوئے اب میں شمار اوہ شم مان دینے کے ہماری پرتکل پتی مہودے سے میں آگرہ کروں گا کہ آن اور اپنی بات رکھیں گے ہمیں شب کام نہ دیں گے جاتے پرتکل پتی مہودے ڈاکٹر فاؤ ایلی شاہ چالیوں کی گرہ رہت سے ہم ان کا سواگت کریں گے لائن 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 ہلو ہلو اور پرتکل پتی مہودے بتا رہے تھے اس کو فوٹو ایسٹیٹ کرنے میں ایک ہزار روپیہ لگا ہے میڈیا کا سی یوگ رہا ہے اس کے لیے ہم دونوں سر کے ہم بیسے روپ سے دونوں سر کے طرف سے بھی سب میڈیا کرمیوں کے پرتی آبھار بھی بیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ہم لوگوں کو سہیوگ دیا ہے دھنیواز سدانسو جی آج کے اس سماروں کے مانی عدیق جی اور پد ہے ان کا ایف ہے اب میرا نام ہے ایف چونکہ فاروق علی ہوتا ہے تو انیسیل میں ہم لکھتے ہیں ایف اور جب پرتی کل پتی کے آواز میں گئے تو نساز تھا نسامان تھا تو میں بھاگلپور سے بہت سارا سمان لیا اس میں لکھا ہوا ہے سب میں ایف 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 جو لوگ میرے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ایف 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 بیچ آج کے کلپتی مہد ہے اب سمان 79 میں بہال ہو تھا بھاگلپور ان بس ٹی مہد سمان ٹی ایف ایف بیو تا بھاگلپور تھا تو اس سمان آبد باہو دو سال پہلے بہال ہوئے تھے 77 میں بہال ہوئے تھے پھر جو Temporary Teachers Association بنا تھا تو اس کے عدیقش عبد باہو تھے اور مہا سچیب میں تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سمبند کہاں کہاں اور ہمارے بھی ڈاکٹر سنیل چودری ہیں جو Dolphin پہ بہت اچھا کام ان کی آئے حال میں بیو آگر دیکش بھی بنے تھے موٹنی کے ہوا جو سکریٹری تھے تو یہ اس سمجھ Temporary Teachers Association کے عدیقار کی لڑائی لڑتے تھے آج بھی جنتہ کی عدیقار کی لڑائی کے لیے لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچے ہیں کڑتا ہوں ایک بار جوڑدار ان کے لئے تالی تو بجاتے تھے وہ عبد وہ کہتا ہے کہ نہیں تالی بجاتا تھی بجوا لیتا ہے تو سریمان بہت لمبا انترال تین سال کم نہیں ہوتا اس میں سارے چار گھنٹا سے اس کو سننے کے لیاء بیٹے ہو ہیں میں نے آدمی کی پوچھا کی پاکیٹ کتنا کھرچا دولے دوسرا سار کھرچا ہوا پھر میں آدمی گنا تو لگ بگ ایک سو پر آگیا ابھی سو کے کڑی بھی آن پر موجود ہیں وہ جو لوگ تھے وہ بھیر تھی یہ جو بیٹھے ہیں ان کو پریم بھاو ہے یہ سروتا ہیں یہ سننا چاہتے ہیں میں آپ سب وں کا اپنی اور سے اور ماں نے کھلپتی جی کی اور سے آپ ہار بیٹھ کرتا ہوں کہ ہم دونوں کو سننے کے لئے آپ یہ بیٹھے ہیں آج کھلپتی جی نے کچھ کہا نہیں کہ کتنا منٹ بولوگ اس لئے کوئی limit نہیں ہے اس لئے آپ دھہری رکھیں گے کرپیا ہمارے بیچ designated کھلپتی ہیں کل سے اوپر بھار لیں گے مہمہیم کا لردیش ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ہماری کڑی کے ہی اگ ہیں تو ہماری کڑی اور لڑی کے اگ ہیں تو اس کڑی کو اور بھی آگے برانے کا پریتن کریں گے جیسا انہوں نے اپنے درسند سے کہی ہے میں ان کا بھی بھار بیت کرتا ہوں کہہ رہے کہ چھو بجے سام میں جانا مسکل ہے ہم لے کرفیو سات بجے سے سات بجے لگتا ہے وہ کرفیو اس لئے ہے کہ چورو چکے ادھر ادھر نہ گھوم تاکہ پولیس والا آرام سے بیٹھے لوگ ڈاؤن کے پریاد میں یہ ہمارے بیچ رجیسٹار صاحب ہیں سواگت باسن دی چار گھنٹ پہلے میں ان کا جو شبدوں کا چین ہے پتہ نہیں کون لکھتا ہے کچھ بات تو بتاتے نہیں ہیں کیا ہو بھائی مائک میں یدو ونسی جی اللہ جی آگیا دنی بات مائنے اپنے کارکال میں تکڑی دو سو سے زیادے کرمی ہے یہاں پہ ادھکاری سے لے کر کر کرم چاڑی تک ہمارے کئی آفیسر ہیں لگ بھگ پونے درزن آفیسر تو ہیں ڈی ایس ڈی سو سے شروع ہو کر کے ان سپیکٹر آف کولیج تک اور رجیسٹ ایک روپتار ہے ان آفیسر میں اگر سمجھتا رہے ان آفیسر میں اگر ٹیم کی بھاب نہ ہو تو میں سمجھتا کہ کوئی سمجھ سمجھ بھکٹ ہوگی کبھی رہتا ہے کبھی ایک جھوٹتا بھکڑ جاتے میں نے اپنے اس کارکال میں دیکھا کہ کچھ کرمی ایسے جو بغیر کچھ بولے سب سے پہلے کاری آلے میں آتے ہیں سب سے بعد میں جاتے ہیں کچھ نہیں بولتے ملک کرمی تو وہ بھی دوسرے دن بھر بولتے ہی رہتے میں نے اپنے نیجی جو سوچ ہے اس کو میں نے شیئر کیا تھا 25 جن وڑی 24 20 جن وڑی کلپتی مہدے سے 26 جن وڑی کو ایسے 4 5 کرمی چن جو لگتا ہے کہ ہم سے بہتر کام کرتے ہیں اور ہم سے بہتر سیوہ بھاؤ کو دے رہے اگر ان کے سرم کو سممان کریں تو اس میں حرج کیا ہے تو اپنے سے نہیں کیجئے آپ اس میں ایک کمیٹی بنائی جانبے کرتے کہ کمیٹی بنانا مطلب کام نہیں کرنا یہ عام جنوں کا بہتر کسی چیز کو ٹالنا ہے تو کوئی کمیٹی بنا دیجئے پوری ریپورٹر نے دے گا چھو مہینہ تین مہینہ نو مہینہ پھر بھولا جاگا تب تک دوسری گھٹ دیں وہ ہی ہوا اس کے ساتھ میں 26 جنبڑی کو سمبانیت نہیں کر پھر میں نے کلپتی چیز کہا کہ میں بیختی طور پر سمبانیت کروں گا اور ایک بھارتی ناگڑی کھونے کے ناگڑی مجھے کوئی روک نہیں سکتا میں ایسے کرمیوں کا جنہوں نے منو یوگ سے بس بدیالے کی سوا کی ہے اگر ان کے اس سرم کو سمبانیت نہیں کریں گے اور اس کڑی میں میں کوش کیا ہے بہت تنمیدہ کے ساتھ کھو جا ہے گھنس آمرائی جی آئیے ماننے کلپتی مہدے سے آپ سمبانیت میں بھاگل کور سے چدر کھڑی کے لائے بھو کے ہے اور آپ کرپی سر کے پاس دون گھنس آمرائی جی بی صاحب کے دفتر میں آپ جائیے بھگل کے کمڑا ہے بھائیں طرف چپ چاپ شادی بیٹھا ہو ملے سارے دس بجے سے اور اگر چھو سات آٹ بجے تک وہ ہی آدمی رہے گا آدھ درجان کے کڑی بھا کرمی ہے لیکن بھاغل پور چدر دون چاہدر 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 کا رنگ بھاغل پور پانی سے ہی ہوتا دوسرے جگہ چاہدر نہیں ہوتا میں آپ تمام لوگوں کو بتلا ہوں اس کو ڈل کا بھی چاہدر کہتے ہیں جیسے جیسے دھوئی گا وہ اس تھندک آپ کو پہنچ آئے ہمارے دوسرے کرمی ہیں محمد حامید رجا عرریہ ساتھ ہیں اور ہم سے پہلے کاری آلے پہنچتے ہیں یہ تو ہمارے لئے لانت ہے میں پچاس میٹر کی دوری پر رہتا ہوں تو ان سے بعد دفتر پہنچ تا ہوں اور یہ پچاس کلوم جڑ کی دوری چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ یوگ رہی اور ہم سے پہلے دفتر پہنچ ہمیں تو لگتا ہے آئیسے نشتہ بہن لوگ بھی آج دیش میں موجود ہیں تب دیش ساماج چل رہا ہے اگر سب بیمان ہی ہو جاتے سب نکم میں ہی ہو جاتے تو یہ دیش نہیں ہے پھر کلپتی مودہ کہیں گے کم بولو اگلا نام ہے فسیود دین کا فسیود دین بارہ سال سے نوکڑی کے لئے ترس رہا تھا بہت سارے بابو لوگ ادھر سدھر ادھر سدھر کام لے تیرے جو یہاں کی پرمپرہ ہے اور بارہ سال کے بعد آج کمپیٹر روپ کے روپ میں اس کو ایک موقع ملا اور میں آپ کو بتاؤ کہ جب میں چوبیس مارچ کو یہاں آئے تھا کلپتی جی بھاگلپور میں تھے میرا ہیڈ کوارٹر بھاگلپور آپ اپنا ہیڈ کوارٹر سمجھئے ہمرا ہیڈ کوارٹر پورا آئی جب آپ یہاں مجھے میں یہاں آیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورے بھاگلپور ایک وکرمی نہیں تھا بڑی مسکل سے رجیسٹار ساب کو پٹی آیا رجیسٹار ساب تیار ہوئے گاڑی بھجیے تو جائیں گا پولیس پکڑتی پھر رجیسٹار ساب کو گاڑی بھجیے پھر پورے پینتیس دین تک لگاتار اگر بھجیالے میں چار ادھکاریوں کو لانے کا کام کیا پہنچ ہونے کا کام کیا کبھی موٹر سائیکل سے کبھی گاری سے اور ایک ماتر بھجیالے تھا جہاں کی ہمیشہ کھلا رہا اور مہا مہیم کے عادیس سکھ شاہ بھاک آگیا چلے لا لا lijق ہے جو چار کرمی چھوٹ گئے ہیں ہم ان کو دے دیں گے سر آپ کے طرف سے اور ایک ہے امیت وہ بھی لگتا ہے دیر ہو گیا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں اب اپنی بات پہ آو اب ہمار سات سری بیٹھ جائے میں بتانا چاہ رہا تھا امید کے بارے میں امید کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک ماتر جھارو لگانے والا ہے جسے پی بی سی کا کواٹر اورٹوریم کے آگے پیچھے چولائے پارک کے آجو باجو لائب ریڈی کا پورا حصہ پی بی سی اور پڑکشہ بھاگ کا پورا حصہ ایک کرمی کام کرتا ہے اور پورے اس کال میں ہمیں نے تین سال تک محسوس کیا کہ ایک ماتر یہ کرمی ہے جو نشتہ سے کام کرتا ہے اس لئے اس کے سرم کا سمان ہونا چاہے چھوٹا ایسا لڑکا ہے چار کرمی جو چھوٹا ہے اس میں ایک وہ بھی ہے دوسرا للن ہے ہمارا ایک ڈرائیور ہے جو پی ایس ڈی میں ریجسٹرڈ ہے ابھی چھوٹ گیا اس کا فرس لسٹ میں نہیں آسکا ویٹنگ میں چلا گیا جب ہم میں گھر سے چلتا ہوں تو بھزگول بیدیارتی کا بستہ باڑی کالا جھولا لے کے چلتا ہوں فائل لے کے آتا ہوں لے کے جاتا ہوں تو وہ نہیں پکڑتا ہے بلے میں ڈرائیور ہوں لیکن وہی للن آفیس میں چپچا کوئی کام نہیں چاہے چار بار چاہے چاہے چار بار کام کرے یہ اس کا برپن ہے اس کا گریٹنس ہے میں اسے سلام کرتا ہوں کہ جب تک ایسے لوگ ایسے کرمی ہمارے بسوڑیالے میں نہیں رہیں گے تو وہ بسوڑیالے آگے نہیں بڑھے گا ساماجک سمرستان نہیں ہوگی میں اپنی بات کہنا چاہ رہا تھا 29 مئی 2017 کو مہنے کلپتی جائے آج پکہ 3 سال 28 کو پورا ہو رہا ہے میں 1 جون کو 1 جون 2017 کو آیا 31 کو 3 سال پورا ہو رہا ہے انتر تو ہے 2 دن دن کا انترال ہے لیکن ہم نے انتر نہیں رہنے دیا اس انتر کو بڑھ سک ہم مٹانے کی کوشیز کی لیکن میں کچھ پوئنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں ان کے کاکس ہیں ان کا گروہ ہے میں ایک خاص ورڈ استعمال کر رہا ہوں جو گروہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے بھی سوڑیالے کو ہمیشہ تت پر رہا تھا میں جب یہاں جوائن کیا یہاں سے بھاگل پور گیا تو ایک چھاتر میرے گھر پر آیا رونے لگا جارو کتار کہ میں BNMU سے پاس کیا ہوں میں آپ سے شیئر اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں میرے خلاف اندولن ہوئے پانچ بہت گمبیر اندولن میرے خلاف ہوئے جس میں میں ٹارگیٹڈ ہوئا جس میں پہلا اندولن یہی تھا میں نے آج تکڑی بن ڈیر سوئی سٹوڈنٹ کو فائی پوائنٹ سٹیفیکیٹ ایسو کیا ہے اور اگر وہ فائی پوائنٹ سٹیفیکیٹ نہیں ہے تو لیٹر آف ایوارڈ ان کو ایسو کیا ہے اور جب میں پہلا لیٹر ایسو کیا تھا مجھے معلوم تھا کہ راج بھون سے چٹھری آئی ہے اور ان ملیوں پر ان مندوں پر اسے فائی پوائنٹ دیا جا سکتا ہے وہ جارو کتار رونے لگا کہ میں سائکلوجی سے پاس کیا ہوں میں ٹاپر ہوں بھی ان مندل انبسٹی کا لیکسی لڑ کی بہالی بھی اچیو میں نکلی ہے یہ فائی پوائنٹ کا سٹیفیکیٹ نے دے رہا ہے انبسٹی سے دلوڑتے لڑتے پڑے سانے ہم بلے میں گجروں گا ادھر سے آٹھ بجے کلکہ مانی چوک پہ رہنا ہم تم کو لیتے چلیں گے میں اس کو لے کے یہاں آیا اس کو بلے گیٹ کے باہر ہی اتر جاؤ میرے ساتھ کیوں جاؤ گے پھر اپیس آؤ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے لیٹر نکالا وہ لڑکا بھی لیٹر لے کے آئے تھا اور اس لیٹر کے آدھار پر میں نے اس کو فائی پوائنٹ سٹیفیکیٹ ایسو کر دیا میں جان رہا تھا کہ اندولن ہوگا کہ ویسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ فائی پوائنٹ سٹیفیکیٹ ایسو ہو میں نے سات بجے رات میں اس کو ٹائپ کروایا اس پہ دس کت کیا اس کو کار رکھ لو اور سیدھے مدیپور آوالا بس کھو جو اے بھاگلپور کی بس کھو جو آپ کو جان کہہ رہت ہوگا کہ جہاں میں نے ٹائپ کر آیا وہی سے وہ بھائرل ہو گیا یہ کون لوگ ہیں گھر کا بھیدی بھیدیا تو یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے بھائر دوسرے دن اندولن ہو گیا بھائے دڑی آدلی دکھلائی پر دیکھل پتی نے بھاگلپور سے گاڑی پر بٹھا کر پھائی پوائنٹ سیٹیفیکیٹ دیا اور اسی پھائی پوائنٹ سیٹیفیکیٹ کے لیے کیوں پریشان ہی تھے آج جو تینے گیسٹ فیکلٹی میں بہال ہوئے اس میں تقریبا آدھے سے جاتے پھائی پوائنٹ سیٹیفیکیٹ اس بسودیالے سے میرے دعا پردام کیا گیا ہے جو یہاں بہال ہوئے یہ پہلی گھٹنا تھی جس میں میرے گیسٹ ہاؤس کو بھی تور پھوڑ کے آگیا لیکن سودانسو جی اس میں الیرٹ تھے بھلے سر چلیے تو میں نکل گیا تھا اسی لیے اس کی چپیٹ میں نہیں آئے میں دوسری گھٹنا بتانا چاہوں گا کہ یہاں ایک پرمپرا ہے فائل کو دبا کے رکھنے کی اس کے پنیے نکالنے کی اس کے پیجز کو ہٹانے کی دس سال سے RKK college RKI college کا سمبندن کا فائل رکھا ہوا تھا روز آبے روز روکے جائے روز آبے روز روکے جائے میں نے انسپیکٹر کو چٹھی لکھا کہ you hand over the file to me تو انہوں نے ہم کو فائل دیا میں نے گمبیر تاسوے دو دن تک پڑھا پراتھم کو لگا کہ تو نوائنساپی ہوئی اس کے ساتھ میں نے کیا کیا میں پورا ایک پیج لکھا اور اس کے سکوڈنٹ کو اعلاؤ کرنے کا پرمیسن دے دیا اپلیسن دے دے ہو چونکہ اور سب کا ہوا تھا اسی سوچی میں دوسرے کا تھا چار کو دیا دو کو چھوڑ دیا اس لئے کہ وہ مال نہیں دیا سچ کہنا چاہیے سچ کہنے سے سکتی ملتی ہے سچ کہنے سے سمبردھی آتی ہے سچ کہنے سے وہ جو تتو ہیں وہ تتو پر انکس لگتا ہے اور آپ کو جان کہہ رہت ہوگا کہ پورا پور نیا میں آندولن ہو گیا ہمارے اس میں تتکالین چار پانچ آفیسر تھے میں نے سب کو سات بجے سام تک بلایا گاڑی اپ لفظ کر آئے کہ آپ پورنیا جائیں وہاں لڑکوں کا ہی کریں اور پھر ہم لوگ پریچھا لے لیں گے آپ کو جان کہہ رہت ہوگا کہ کلیکٹر نے وہاں کا فاؤن کیا کہ ہم پریچھا استقید کرتے ہیں ہم لے آپ کون ہوتے ہیں انبسٹی کا پریچھا کو استقید کرنے والے you have got no right to postpone the examination and it is the prerogate of the university ہاں تھا ہم law and order رکھا لے گا and you give me the letter میں نے اسی طرح سے بات کیا تھا ultimately scroll پر چلا دیا ETB case پر چل گیا the examination of degree part 1 BNMU is postponed جب scroll پر ہم نے دیکھا پھر ہم لوگ نے officer کو منا کیا اب دیکھئے وہاں پر اس گروہ کا جس کے interest کو نہیں ملا تھا جن کا interest سرب نہیں ہو رہا تھا میرے خلاب اندلوں کے اب یہ چھاتر decide کرے ہم چھاتر کو تو پڑھنا چاہیے وہ پڑھتے نہیں مہا بھی ڈالم آتے نہیں ککشا میں جاتے نہیں تو پھر وہ تو نتاگری تو کڑیں گے اور دوسرے کی لٹھتی کڑیں گے اور ساتھی ساتھ حسیر ہی بولا جاتا ہے ہم لوگوں کے آنگی کام ہے وہی حسیر ہی گری کرتے ہیں چار جار لو چار جار روپیاں کافی چوہوی ask چار جار روپیا کافی ہے آپ کو چوہویس گھنٹہ بندگ بنانے کی میں تیسرا آپ کو واقعہ بتانا چاہوں گا بڑی محنت سے سترہ کا بی ایٹ کا پرچھا لیا انٹرنس تیسٹ لیا اس میں دو واقعہ ایسے ہوئے جس میں مجھے دو مل پہا گیا ایک پروکٹر کے پوتر کا ایڈمیشن تھا دوسری ایک ساترہ کا ایڈمیشن تھا جو اچھ جاتی کا ہو کر کے انسوچیت جاتی سے سادی کی اور سٹیفیکیٹ اچھ جاتی کا لے لیا جبکہ بیہار اور بھارت میں قانون ہے کہ جاتی اس کے پتہ سے نرداریت ہوتی ہے نہ کی پتی سے یہ قانون ہے جب میں نے ایس ڈیو کو لکھا خدا کی سنگنج کے اور ڈی ایم کو لکھا تو ہی سوڈتا سٹیفیکیٹ آف ایس سی تو دی پارٹیکلر سٹوڈنٹ تو بیلانگ تو ہائیر کاسٹ انہوں نے جواب دیا کہ چھانبین کا معاملہ اس میں سمیہ لگے گا تدکال کس نے کھنے میں اس میں کیا گئے تھا اس نامانکن کو مدہ بنائے گیا میں پریسان رہا ہوں آج بھی اس میں جرا ہوا ہے تو یہ کہاں سے کون لنک ہوتا ہے چوتھی جو سب سے بڑی گھٹنا ہوئے میں تین چار کرمیوں کا نام لینا چاہوں گا کرمی نہیں مل لے تھے نونک کروڑ روپیہ پچھلے آٹھ نو سال سے بس ودیالے میں پڑا ہوا تھا ایک ٹینڈر ہوا ٹینڈر میں آدمی نہیں آئے اس کو بھگا دیا گیا اس کا چیک نہیں ملا دوسرا ٹینڈر ہوا اس میں بھی یوں ہی ہو گیا ابھی تیسرا ٹینڈر ہوا وہ بھی سرنڈر ہو گیا تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تین برسوں میں تین ٹینڈر ہوا سرنڈر ہوا مانے کلپتی جی نے ہمیں ایک سو کوز دیا کہ آپ آؤٹسورچنگ کمیٹی کے چیئر پرسن ہے آپ نے کیوں نہیں اس کو سنیسیت کیا کہ ایک ایڈورٹیجمنٹ کرنے میں لاکھ روپیہ لگتا ہے تو بیس ویدیالے کا لگاتار تین بار اور دو دو اخبار میں جو ایڈورٹیجمنٹ ہوا تو یہ کیوں لاؤس ہوا اس کا سپسٹی کرنے میں نے پرومیس کیا ہے کہ آج سام تک آپ کو دے دیں گے تو یہ میں بتانا چاہ رہا تو اس میں گھٹنا یہ ہوئی کہ انٹرڈیو لینے کے لیے کمیٹی بنی میرا تو کوئی نہیں تھا اس میں تاکہ اچھے لوگ آئیں اگر جاتی باد ہی کرنا ہے تو اچھے جاتی کے لوگوں کو تو چنو چیتر باد نہیں کرنا ہے تو اپنے چیتر کے بہتر لوگوں کو چنو چونکہ یہ بیدیع کی مندیر ہے یہ ساتھ سوات ہے سرسطی کا مندیر ہے اگر یہ نشٹ ہوگا پورا سماج نشٹ ہو جائے گا چیتر نشٹ ہوگا میں نہیں کہتا ہے کہ آپ جاتی باد نہ کریں چونکہ جاتی تو ہمارا سمبیدانک سمبیدانک ہم اس کو کیسے نہ کر سکتے لیکن اگر جاتی باد ہی کرنا ہے تو ہم جو اتکرشت ہیں جو سوام اس جاتی باد ہی ہیں ہم اس کو رکھیں اسی چیتر کے لوگوں کو رکھنا ہے جو سب سے کارگر ہیں اس کو رکھیں آپ کو جان کہتا ہوں گا کہ ایک دن انٹرڈیو ہو گیا دوسرے دن ہو رہا تھا اب اس میں چھاتر کا حجوم آ گیا کہ بارت توڑ کر کسی میں انٹرڈیو ہو رہا تھا بگل میں ریزیسٹار صاحب ہمارے ایفیس صاحب بھی تھے اور ہمارے ایک یہاں کسی سی ڈیسی صاحب تھے میں تو کچھ نہیں بولا تھا ہمیں تو دکستہ کر رہا تھا اجل پیر سے کیوار کو کھولا کرنل صاحب جاہر سی بات تھی انڈین ملیٹری کے کرنل تھے وہ بھی چھوٹا سپائی اپائی نہیں تھے وہ اٹھے اور اس کے بعد اس کو پکر لیے اس کے گالی پکا اس کا سروع ہو گیا میں نے تو ہاں ہاں کیا بچائے لیکن آپ کو جان کہہ رہت ہوگا کہ جب ہم لوگ چاروں باہر نکلے جو بھی اس میں دھگلم پیل ہوا مار پیٹھ ہوا سب باہر نکلا ہم لوگ بھی نکلے اس میں سے تین آدمی ایک طرف گہ داہنے میرا گھر تو بگل میں ہے کوارٹر بگل میں ہے میں ادھر مڑا جیسے میں ادھر مڑا پوری کے پوری بھیر میرے طرف ڈیابٹ ہوگی میں کرنل صاحب یہ تاریب کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا رہے گالی تو میں نے دی سوٹا تو ہم نے چلایا پھر پی بی سی کو کیوں ٹارگیٹ کیا یہ ہے سوچ یہ ہے سنسکرتی کہ اپرادی کو اپرادی کہنا جو سچ ہے اس کو سچ کہنا لیکن انہوں کو بکریت کر دیا گیا کالانتر میں وہے بھی بدل گئے اور ایسا کیے کہ ایک بس میں ہوئی گھٹنا کے آلوک میں بس چالک کو بال پکر کے اٹھا لیے اور بلے اس کو ہم ہٹا کے انتم لیں ہم نے آپ نے بہال نہیں کیا اس لئے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں بس کا ڈرائبر بس سنچالن کمیٹی کے دوارہ وہ چینی تھے جب تک بس سنچالن کمیٹی نہیں اس کو برخاص کرے گی آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ کیسے ایک اچھا آدمی صحبت میں سنگت سے گنات ہے سنگت سے گنجات جو سنگتی ان کے ایسے نکریس لوگوں کے ساتھ ہو گئی جنہوں نے پورے بسویدیالر کو بکریت کر دیا لیکن میں اس گھٹنا میں ہمارے چار کرمی ہیں میں ان کا نام لینا چاہوں گا جنہوں نے اصحیحیوگ کیا اور ہمارے تتکالین پروکٹر نے ایف آئی آر بھی درج کیا اس میں ہیں ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں ان کا ہمیں نام پرنا چاہوں گا ایک سسانک ہے جو کلپتی مہودے کے کاری آلے میں کام کرتا ہے دوسرا ارشاد ہے جو ہمارا کک ہے اس کے بھوپندر مکیا ہے اس کو کچھ نہیں ملا تو کودال کا بیٹ لے کے دوڑا چونکہ کودال نیاغ کھڑی دیتے ہیں نیا نیا ڈیرہ ملا تھا وہ کودال کا بیٹ لے کے دوڑا اور ہمارا جو وہ جو موٹی جو ڈاغ ہے ان کا وہ بلکل بچین تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں پبلک دو سو پبلک گیرے ہوئے ہیں تو میں سسان کو اپنی وار سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں ارشاد کو بھوپندر مکیا کو فسیود دین کو اور سچیدانند جادب کو جو ابھی رجسٹار صاحب کے یہاں وہ کاری رہت ہے کمس کم ایک بار جلوکل تعلیم بجائیے جو اپنے ادھیکاریوں کے لیے خود چوٹ کھائے اور ایک کرمی کا ماتھا بھی بھٹا یہ ہے ٹیم وارک یہ ہے اپنے ادھیکاریوں کے لیے سمرپن کا باؤ سہیوک کا باؤ میں صرف انوباب شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ تاکہ آپ اس چیز کو دیکھیں سمجھیں اور پرکھیں اب یوں ایم آئیس چالو ہوا پورے بیہار میں سب سے بڑھیا تھا نامانکن نہیں ہو پاتا ہے من مانا نہیں ہو پاتا ہے وصولی نہیں ہو پاتی ہے آپ کو جان کہرت ہوگا کہ ایک پرمک مہاوی دیالے میں جو ہمارے بیسوی دیالے کا پرمک کنسٹیچوینٹ مہاوی دیالے ہے میں نام نہیں لوں گا بینہ ایڈمیشن لیے کنفرم کر دیا گیا اور جب کل میرے پاس فائل آیا تو میں نوڈل اوپیسر اور یوں ایس کو بلا کہ تم لوگوں کو جل بھی دیں گے کہ بینہ نامانکن کے کنفرم کیا تو اسی سمائے ان پر کاربائی ہونی چاہیے یا پوچھنا چاہیے لیسٹ ہم بیجے بیس آدمی کا اس میں بیسو کا کنفرم کر دیا ایڈمیشن دسے لیا اب بولا کہ دس کا نام کٹیے اور تم کنفرم کیوں کیے چونکہ دستابیس تو پران ہے ہم تو سب کا دستابیس کھوز رہے تو ایسی استیتی یہاں پر تھی اسی لیے UMI is targeted ہوا آپ کو جان کہرت ہوگا کہ میں بیٹھا کر رہا تھا ہمارے رجسٹار سمیت تکڑیون رجسٹار کے چارج میں اس میں ہمارے کے بلدے باؤنے تھے سہت پہ دوسرے تھے ادری صاحب صاحب تھے تو تقریباً نو آفیسر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پی بی سی کے چمبر میں اور جب چھات رہونے گیرہ بارہ بجے کی دو پہڑی آتی تو باری باری کر کے سب ہی چلے گئے میں سب کا نام نہیں لینا چاہتا سر کہاں میں جائے سر کہاں میں جائے نو کہ نو آدھی گاڑی چلے گئے میں اکیلا رہ گیا کمرے میں چھاتروں نے فاتک بند کر دیا بیجلی کار دی اور میں بیٹھا رہا سنجوگ سے کلپتی جی آنے تھے ہم کو فون کیے تم پولیس کو بل عملے نہیں بلائیں گے بلے کیوں ہم لسلے نہیں بلائیں گے وہ کہے گا کہ آپ کا معاملہ ہے آپ کا سٹورنٹ ہے آپ ٹھیک سے ڈیل نہیں کرتے ہیں آپ سمجھ بلے ڈیل تو ہوئی ہے رہا ہے بند کرنے نہیں دیجئے میں جیولوجی پر آتا ہوں پھر جیولوجی پر آتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آدمی کیسے مرتا ہے وہ تنہ آسانی سے نہیں مرتا سکتا ہے جب تک کہ گلا اس کا نہیں گھوٹے اور ہوا اس کے سریرے میں نہیں جانے دیں مڑے گئے ہی نہیں میں میں چھے گھنٹا بند رہا نیچے لوگ تمہ ساتھ دیکھتے رہے کہ برا جیبت والا ہے جرابی نہیں ڈڑھتا ہے بلے ہم اسی مٹی کے ہیں گردن کٹ آگے تھے جنگ یاد آدھی میں اور اسی گردن کٹنے کے کرم میں جب ایک دن چرچہ ہو رہی تھی کلپتی مہودے کے ککش میں ایفے صاحب بھی وہاں پر تھے تو کرمیلیٹی پر چرچہ ہو رہی تھی ایفے صاحب تھوڑا ناراض چل رہی جو بھی ناراضگی کے کارن ہو مجھے نہیں پتا لیکن میں اسپس لکھتا ہوں اسپس بتاتا ہوں ایک فائل لوٹ کے آتا ہے لوٹ کے جاتا ہے دو دو سال سے ٹیبلیٹر کا بکتان نہیں ہوا چھاتر کی سنکھیا دو پسچن پرینٹ باغ دو پھلنا دو چلنا دو اور جہاں سے میں پسچن جن لوگوں سے سیٹ کراتا ہوں پروپیسر سے چھو سو روپیہ ایک پیپر ایک سوون چالیس پیپر ڈگری ون میں لگ بگ ایک سوون چالیس دگری ٹو میں اب ایک سوون چالیس کا پولے نبی پرسنٹی شیٹنگ کون سا کونون بناک رکھے ہو پہنچے سدنگیں اب بتائیے ایک سوون چالیس گناہ تین کیجئے تو تکڑی ون چار سو پیپر کو تا چار سو کو چھو سو گناہ کیجئے اس کا ٹین پرسنٹ مینس کیجئے کئی ہجار میں ہو جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں پروپیسر کہ ہم کو دیبن کرتا نہیں دیں میں پیچھلے ڈھائی سال سے پریسان کنٹرولر یہاں بیٹے بہ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ پروپیسر بن جائیے گا آپ بیباہ کا دیکھ بن جائیے گا ہم لوگوں کا پرسط مل جائے گا لیکن کلپتی مہودے کو چتھی آگئی کہ آپ نتیقت نرنے نہیں لے سکتے تو میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ناراضگی ہے اس سے دور کریں ڈل میں نہ رکھیں اس سے ٹینسن بڑھے گا آپ بیپی کے بھی مڑی جائیں سوگر کے بھی مڑی جائیں اور ہی دونوں اگر بڑھا ہو رہے گا تو پھر اسٹیتی بگڑ جائے گی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اتنے جانکار بیکتی ہمارے کسٹ میں رہے ہیں تو میں نے اسی باتچیت کے کرم میں کہا فائل میں بھی میں نے لکھا تھا کہ یہ فیٹ ٹائز ٹو میڈل ویڈی ادھر پروبلیمز اپ دے انبرسٹی ان اگزامنیشن میڈلنگ میڈلنگ ہم لوگ ورڈ استعمال کرتے ہیں جو ہمیشہ نا گھوسیڑے اس میں ہمیشہ اس میں دکھل دے اسی کو جو انگڑے جی کے پروپسٹر ہے ہم سے زیادہ جانتے ہیں پھر دوسرے بار ہم نے ایک ورڈ لکھا تھا کہ ہم نے ایک ورڈ لکھا تھا تو یہ دو ورڈ میں نے استعمال کیا تھا without any intention without any prejudice اور تیسرا جب ہم لوگ بارتہ کر رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ میں 1995 میں پولیوں کے معاملے میں چوسہ آیا تھا اس میں کائلا میہاں کا گینگ بہت notorious تھا دیارہ میں وہ چار چھوٹا کرتا تھا تو چرچہ کے کرم میں ہم بولے کہ یہ علاقہ بہت notorious تھا چوسہ کے تھانہ والوں نے ہمیں منع کہ آپ نہیں جائیں ڈول بججہ آپ نہیں آ سکیں گے ہم پچھے کیا ہے تبھلے کائلا میہاں کا گینگ رہتا ہے ادھر آپ نہیں لوٹ سکیں گے ہم ایک ادھرے رہ جائیں گے لیکن ہم کو جانے دو ہم جس کام کے لئے انکانٹر ہوا ہمارا ہم کو روکا آپ راہ دیوں نے ہم نے بتایا کہ ہم نے پولیوں کی دوا پھلانے آئے کہ تمڑا 47 47 کون چلائے گا ارے تمڑا بچہ اگر آپ آئی جوگا تو اسی کی دوا ہے تو کوئیس بک سے وہی چیک کرنے آئے تھا میں کوئی جاسوس نہیں ہوں میں نے وہی کہا تھا ایفیسہ بولے کہ ہم کو بولے چھوہن چھوٹا کر دیں اب آپ سمجھ لیجے کہ میں کس پرسپیکٹیو میں مول لاؤں اور کس پرسپیکٹیو میں وہ پرشیب کے جا رہا ہے میرا کتہ ہی مطلب نہیں ہے میں اگر اپرادی چریترکہ رہا تھا تو کیا پرادیاپک بن پاتا اپرادی چریترکہ رہا تھا تو انیورسٹری پروپیسر بن پاتا اپرادی چریترکہ رہا تھا تو ابھی بھاگلپور کمیشنڈی کے لگ بگ بیسہ پرساسنک اور ساماجک سنگٹھنوں کا میں سکریہ سدس ہوں اس لیے میں اپرادی چریترکہ رہا تھا اگرہ کرتا ہوں اور کھید بیکٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے اس لیکنی سے اگر کچھ آپ کو ٹھےس پہنچی ہے تو کرپیائی سے دل میں نہ رکھیں اسے آپ دل سے نکال دیں اور خوشی خوشی جانے والے کو بیدا کریں ابھی ہمارے کئی ساتھی بولیں کہ میں اس کا گواہ ہوں جس دن ریٹائر کیا اسی دن پینسن ملا لیکن میں اس صدن کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ریٹائر ہونے والوں کو جنہوں نے ریٹائرل بینیفیٹ دیا انہیں ریٹائرل بینیفیٹ نہیں ملا ہے this is the situation in our university who is responsible for this ہم نے کہا کہ ہم وہ ایسے پرتی کلپتی اور کلپتی نہیں ہے اس ٹیم میں کہ ہم میں وہاں سے پھون کروں ایپو صاحب کو ایپے صاحب کو پھلنا صاحب کو میرا ایڈیئر کیا ہوا وہ ایسے نہیں ہم لوگ گئے تو گئے آگرہ نہیں کرتے ہیں اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پرتی کلپتی جی پورو کے یہاں پر ہیں جب میں یہاں جوائن کیا ہمارے ایک سکشک اور سہیوگی کے رشتے دار ہیں ہم کو بولے نہیں بیٹھ سکی گا پی بی جی کبڑے میں بڑا بدبو آتا ہے باری گرمی لگتی ہے تو ہم نے دیش میں گرمی لگتی ہے دیش میں ہی بدبو ہے تو اسی بیچ میں نے صدار کرنے کے جب ہوتا ہے اور میں نے بتانا کر کے دکھلا ہے جب پی اے کو بلائی سب لکھو تو بولے ہم آٹھ سال میں کچھ لکھ بھی ان کی ہیں آپ کہتے لکھو ہم کتنو کسی لکھیں بری جی سم بری جو میں اس لیتی باتا رہا ہوں اب ایک سی سی ڈی سی ہے بلے ہم نے کچھ ٹائپ کرنے بلا رہی ہے ہم خود سے ڈوائیں ایک نوڑل آبیس بلے ہم ہی چپ راسی ہے ہم ہی کرانی ہے اور ہم ہی سب کچھ ہے بھائی میرے جب انیورسٹی بچہ ہوتی ہے دیش اور راج میں سنکٹ ہوتا ہے آرتھیک سنکٹ تو اسی میں رانہ ہوتا ہے اسی میں جینے کلے سکھنا ہوتا ہے اپنے گھر کا تعلام کھلتے ہیں اپنا اٹریچی اٹھاتے ہیں اگر اٹھائیں لیں گے تو کہ چھوٹے ہو جائیں گے یہ سوچ سوچ کی بات یہ سمجھداری کی بات ہے جو برین کو لگو کہے نہیں رہی میں گھٹی جائے جو برین کو چھوٹا کہتا ہے بیسی صاف گم کچھ کا دیہت کیوں ہو جائے گا کہ بیسی رہیں ہونڈریبل بیسی رہیں جو برین کو لگو کہے نہیں رہی میں گھٹی جائے گیڑ دھر مرلی دھر کہے دکھ اچھو مانت نہیں پربت اٹھانے والے کو مرلی اٹھانے والا کہ دیئے تو کرسک نراز پر ہوتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ پربت ہمیں اٹھا سکتے ہیں دوسرا اٹھائیں نہیں سکتا ہے میں پورو کے پی بی سی صاحب کا آبھار بک کرتا ہوں کہ آج تک ان کو دور نہ پر رہا ہے یہ ٹیہ نہیں ہوا وہ ٹیہ نہیں ہوا یہ بل نہیں ہوا وہ بل نہیں ہوا مجھے لانت آتی ہے ہم بلے ان کو معاف کر دیئے برہمن تو لیتا ہے آپ دان دے دیئے سامنے بیٹھے ہیں میں میں بیگانیس نہیں بولنا ہوں میں لے کیا پرتکلپتی مودے چھوڑ دیئے میں بھی تین سال پرتکلپتی رہا ایک بھی ٹیہ نہیں لیا ہوں میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں تکڑی من پندرہ بیس بار راج بھوان اور پٹنا بلائے گیا آئی ڈیڈ نوٹ ٹیک ایک سنگل ٹیہ میں انتراسٹے سیمیناروں میں بھی گیا جبکہ ائر فیر کے لئے میں انٹیٹیل ہوں جس سنستہ میں جاتا ہوں وہاں سے بھی انٹیٹیل ہوں کہیں ایک سن ہی لے سکتا ہوں میں نے کہیں سن نہیں لیا اس لئے کی سلیپر کلاس میں ایلڈرلی ٹیکٹ ملتا ہے سینئر سیٹیجن کا پیسہ نہیں برابر لگتا ہے باگلپور سے کنیاں کمارے کا ٹیکٹ آٹھونو سو روپیاں نہیں لگتا ہے ایلڈرلی میں باتہ ہم کون چیٹی لیں گے بیزی شاہب ہم کو کہتے میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا میں ان کے برابری میں سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہمیں پتا چلے کہ سلیپر کلاس میں کیا سہولیت ہے اور تچھن ہم وہاں سے ریل منتریوں اور سمام منتریوں کو میسیج کرتے ہیں پھوٹو کچھ کے بیچتے ہیں اتنا دن میں کبھی بھی بیجلی کا بیل ٹیلی فاؤن کا بیل اور تمام چیز دوسرے سے میں نے نہیں جمع کر آیا اے سر آپ کیوں باتے ہیں ہم لائیں گے تمہیں دیکھیں تمہارا کونٹر کیا بجے کھلتا ہے اور کتنے بجے بند کرتے ہو اور کتنے دیر تک جھوپ میں تم کھڑا کرتے ہو تمہیں اس کا حساب کتاب لیں گے ایسے کیسے حساب کتاب لیں گے تو یہ سوچ ہمیں لانا ہوگا ہم سمجھتے ہیں بہت سمیہ ہو رہا ہے میں اور بہت باتیں آپ سے نہیں کہنا چاہتا ہمارے بول چال سے ہمارے کڑیا کلاب سے اجین کو بھی جو ہماری اچھی باتیں تھی جو ہمارا لگن اور محنت تھا اسے یاد رکھیں اور اگر ہم میں کوئی کھامی ہے ہر میں دو پہلو ہوتا ہے سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ہر آدمی کا بھی دو چریتر ہوتا ہے گوڑ اور بیٹ ہوتا ہے جو گوڑنے سے اگر بیسی ہوتا ہے تو پلڑا اس کا بھاڑی ہو جاتا ہے بیٹنے سے اگر جادے ہوتا ہے تو اس کا پلڑا بھاڑی ہو جاتا ہے لیکن وہ سامن اندر چلتا ہے میں آپ سبوں کا آبھار بیکت کرتا ہوں کہ آپ سبوں نے مجھے سہیوک کیا مجھے امید ہے کہ جو پانچ چھے کاری نہیں ہو سکے ہیں میں صرف اس کی سوچی بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا اس میں ہے کہ میں پیٹ ٹوینٹی نہیں کرا سکا میں پھرگڑی سے ہی کوشیز کر رہا تھا ہیڈو ڈپارٹمنٹ سے لیسٹ مانگا رحمان صاحب اس کے گواہ ہے لیکن ان کا ایم آئی رحمان کیا میں رحمان ہوں تو ایم آئی رحمان ایم آئی رحمان جو ہے نہیں کارگر ہو سکے ہماری بیباکت دیکچ نے انہیں سوچی نہیں دی انہیں بیکنسی نہیں بتایا اور جس کے چلتے ہم پیٹ ٹوینٹی آجیت نہیں کر سکے جبکہ بیہار کے سترہ بیس ودیالے میں سولہ بیس ودیالے ابھی بھی سنگھرسیل ہے پیٹ لاغو کرنے کے لیے اور ہم تو اس کو آگے سے آگے بڑھ دیں یہ ہمارے سفلتا ہے تو ہم پیٹ ٹوینٹی نہیں کر سکے شریمان اس کے لیے ہمیں افسوس ہے ہمیں افسوس ہے ڈی پی ون ٹو تھری ہمارے بوٹ میں لکھا ہی رہ گیا کہ ہم پھر بڑی مارچ میں پڑی چھا لیں گے کوششن بھی سیٹ کر آلیے نہیں ہو سکا پینسٹ ستر دل کا لوگ ڈاؤن ہو گیا بیہار سرکار نے تیرہ مارچ سے لوگ ڈاؤن کر دیا تھا بارہ سرکار نے پچیس مارچ سے کیا ہاں پندہ لگائے تیرہ مارچ سے لے کر کے آج انتیس مہی ہو رہا ہے اور یہ اپ لفدی نہیں ہو سکی میں پھر سے آگے کر رہا ہوں پی جی سیمیسٹر جو انہیس اور بیس کی دو پر اچھا ہونے والی تھے ہم تیاری بھی کر لیے تھے پھوڑت کا ایک کنبوکیشن بھی کرنا تھا ماں مہم سے ڈیٹ بھی لے چکے تھے اپریل کا ڈیٹ لیے تھے لیکن مارچے سے لوگ ڈاؤن ہو گیا قسمت میں نہیں تھا کہتے ہیں بھاگ کا لکھا ہوا اس سے بیسی نہیں ملتا ہے اور سمیہ پر ہی ملتا ہے جب وہ ملنا ہوتا ہے اور بھی ہیں ایک طالعب ہم لوگ وہاں تھا مٹی کھوٹ کے بھڑبائے پرچھا بھی بھاگ کا اور وہ طالعب کا جنو دار نہیں کر سکے ہم نے کلیکٹر کے یہاں بھی ڈیلیگیشن بنا کے بجا جس میں نڈیز باؤ کو پیارو صاحب کو اور پہنچہ کو بجا میں کلیکٹر سے بات کیا کہ جل جیون ہڑی آلے میں آپ ہمارے طالعب کے ڈاپٹ کریں بولے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں ہو سکا میں دویدی جی سے آگ رہ کرتا ہوں کہ جب گھاڑے بار لیں تو چطرویدی کے روپ میں آگیا ہے ہم لوگ کہاں کرتے تھے اور کہتے بھی ہیں چوبے گئے چھبے اور انہیں دویدی بن گیا ہے میں دویدی سے پونے آگ رہ کروں گا کہ دویدی چطرویدی بن جائیں اور ہمارا چطرمو کی بکاس ہو جن چیزوں کو ہم نہیں کر سکے اس کو یہ آگے پڑھائیں یہ ہماری کامنا ہے میں انہی چند سبدوں کے ساتھ باتیں تو بہت تھی میں نہیں کرنا چاہتا بہت سمیہ لگ جائے گا جو پینڈنگ ڈیجلٹ ہے سسی باؤ بے چین رہتے ہیں بھولے پنکھا نہیں ملا کلپدی جی بولے جا کے آج کھڑید کے لائیے ہم بھولے پیسہ نہیں ہے تو ہم سے لے لیجیے تو ابھی کمپیوٹر سیل میں کمپیوٹر سیل میں ایک دم گھامے گھام ہو رہا تھا آدمی بھولے لے لو ہمی سے پیسہ ٹھیک کرو ابھی پاس ہوگا پیسہ لوٹا دیلا کرونا پڑا جب کام کرنا ہے جو بوٹل لیک ہے فائل میں جو آدھار ہے وہ آسانی سے نہیں چھوٹے گا سر پرماند باؤ جیسے سیکروں لوگ ہوں گے جو سچ کو سچ کہیں گے ساماج کی سوچ کو منج پہ لائیں گے کہ ساماج کا یہ بکریت سوچ ہے ہم نے یہ سوچا تھا کہ کلپتی ساماجی کے نہیں ہے جس سمودہ ہے اور جس سرینی سے آتے ہیں ساید یہاں کے کاری کے بیرودی ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے اس سوچ کو پریسکریٹ کیا میں انہوں کا آبھار بکت کرتا ہوں میں ان کو یاد دلنا چاہتا ہوں کہ منڈل آئیو کے ریپورٹ کو بیسنوٹ پرتاب سنگھ نے لاؤ کیا تھا وہ تٹھاکور تھا وہ کہاں پیسرا تھا تو یہ مانسکتہ ہے سریمان اور جب مانسکتہ پر کروگے ہماری سوچ ہماری وانی اور ہمارے کرم اس تینوں میں اگر ایک رکھتا ہوگی تو ہم جرور کار کروگے آج پورا دنیا کوویڈ نائنٹین سے پریسان ہے بھارت بھی پریسان ہے آپ گوھر کریں گے کہ کچھ دیس ہی کیوں پریسان ہے امریکہ جیسی ہستی دھول چاٹ رہا ہے ایک لاکھ دس ہزار سے بس ہی لوگ مر چکے ہیں ارے ہمارے ہاتھ ایک لاکھ تیس ہزار ابھی مریج ہے بلے مرتا ہی نہیں ہے بیہاری طور نہیں مرتا ہے اس لئے نہیں مرتا ہے کہ پرکرتی سے جرا ہوا ہے آپ گوھر کریں گے کہ اس میں جماعت اور مدرسہ اس کو مکھوٹا بنایا گیا اور پورے دیس میں نفرت کی آگ پھیلائے گئی یہ تتھاکتیت گودی میڈیا کی دین ہے اس سے بچنے کے ضرورت ہے بیویک سے کام لینے کے ضرورت ہے اس چیز کو پرکھنے کے ضرورت ہے اس چیز کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ جو احسان فراموس ہوتے ہیں اس سے مجھے سخت نفرت ہے جو ماننے کلپتی جی کی کرپا سے سینیٹ میں آئے انیورسیٹی کے یو آر بنے اور ایک کالیج کو توڑنے کی سازی سرچیں اگر ہمارے وہ انسپیکٹر نہیں ہوتے جو ہمارے جو یو آر اگر جن کو جمہ داری ہم نے دی رام رام نڈیس باغو تو اس کالیج کا ستیا ناؤس ہو جاتا ہے اس دن بھی کلپتی مہدنے کی سنجوگ سے ایسی بات ہوتی ہے کہ جب کلپتی نہیں ہوتے ہیں تب ہی یہ مسئلے آتے ہیں اور وہ آدمی واتسپ پہ لکھتا ہے کہ پورو کے کلپتی مرت ہیں آج کے واتسپ میں وہ لکھا جائے کہ پورو کے کلپتی مرت ہیں جندہ کو جو مرت گوشید کرے تو یہ کیسا آچرن ہے یہ سمجھنے کی بات ہے آدمی کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور اسی کے انسار آچرن کرنے کی ضرورت ہے میں اینی چند سبدوں کے ساتھ آپ سبوں سے بیدا لیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو آفیسر کی ٹیم ہے جس کو ساماجک سمرستہ کا سوچل ڈائیورسیٹی کا ہم لوگوں نے ایک جامع پانایا تھا کہ سبھی سمودہ ہے سبھی سمپردہ ہے کہ ادھکاڑی ہوں کرمچاڑی ہوں ان کی پوسٹنگ اسی طرح سے ہو جس کا ہم لوگوں نے یہاں بیجار اپن کیا جو کچھ لوگوں کو ڈائیجیسٹ نہیں ان کو ڈائیجیسٹ کرنا ہوگا پر اس کی تھیاں بدل رہی ہے اب آپ منمانی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میں ان تمام آفیسر کو اپنی اور سے بدائی دیتا ہوں میں نام نہیں لے سکتا اس سمیں میں یہ وات سے پڑ چلا کہ ایک ہی سمودہ ہے کے لوگوں کو ایک ہی جاتی کے لوگوں کو پرس رہ دیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو پرتکار کرنے کے جرورت ہے آنکھنے کے جرورت ہے اور سمجھنے کے جرورت ہے میں عدیق جی بہت سمیں لے لیا اور آج کے کلپتی جی جن کا سمبودن سننے کے لیے یہ جو سو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ سموں کا بہت سمیں لیا انہی چند سمدوں کے ساتھ میں پھر سے آگرہ کروں گا سسیب آؤ سے کہ آپ پینڈنگ جو ہمارا دو تین ہزار بچا ہوا ہے ہم کو جیرو کریں تب ہی میں جاؤں گا نہ تو آپ کے گھر پر ہوں گا بہت بہت دھنواز بہت بہت شاہد ہوا ہے اپنے پرتکلپتی مہودے کا جنہوں نے اپنے تین ورسوں کا آنوحب کیا کرنگ کی چرچہ کی بہت بہت شاہد ہوا ہے جہاں ہر سل جھک جائے اسے مندر کہتے ہیں